السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بات بڑی ہی عجیب سی ہے لیکن چینل پر بہت دفعہ پوچھی جاتی ہے اس لئے میں آج اس کا جواب دے رہا ہوں کہ خواتین کو آخر جنت میں پردہ کرنے کی ضرورت کیا ہے پھئی جنت میں تو سب کے نفوس بہت آلہ درجے پر ہوں گے تو پھر خواتین سے پردہ کرنے کی کیا ضرورت ہے خواتین کا ہم سے پردہ کرنے کی کیا ضرورت ہے یہ ہجاب کا معاملہ کیا ہے جنت میں بھی ہوگا یعنی یہ ایسے سوالات ہیں جن کو سن کے ذہن میں سوال بیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ سوال کرنے والے کے دماغ میں کیا چل رہا ہے وہ نفوس کے پاک ہونے کے بعد خواتین کو کھلا دیکھنے کا جو ہے اسے شوق ہے یا مسئلہ کیا ہے معاملہ کیا چل رہا ہے دماغ میں دیکھو دنیا میں ہمارے ساتھ نفس امارہ کے درجے میں پردے کا حکم ہے کسی کا نفس نفس کاملہ رادیہ مردیہ کے درجے پر بھی ہو تو اس کے لئے بھی پردے کا حکم ہے ٹھیک ہوگی بات اب آپ کہیں کہ یہاں پر تو یہ در ہے نا کہ شیطان نفس پہ حملہ آور ہو سکتا ہے وہاں پر تو در کوئی نہیں تو یہی تو بات ہے وہاں در کوئی نہیں لیکن پھر بھی وہی نظام قائم ہے جو انسانیت کے لئے بنایا گیا تھا روز اول سے اور وہ کیا نظام ہے لوگوں کی عزتوں لوگوں کی جو ہے ناموسوں ان کا جو ایک آنر ہے وہ برقرار رکھنے کے لئے جنت میں یہ انتظام ہوا ہے موڈسٹی بھی تو کوئی شیعہ ہوتی ہے موڈسٹی بھی تو کوئی شیعہ ہوتی ہے مثال کے طور پر آپ گھر میں اکیلے ہوں اور آپ کو پتہ ہے کہ ساری کھڑکیاں دروازے بند ہیں پردے لٹکے ہوئے ہیں کوئی گھر میں آ نہیں سکتا کوئی جھانک نہیں سکتا پھر بھی آپ بے لباس تو گھر میں نہیں پھرتے نا لباس پہن کے پھرتے ہو کیوں حیاء کی وجہ سے تو جنت جنت کا تقاضی یہ ہے کہ وہاں حیاء ہو وہاں کیا ہو حیاء ہو اس لئے وہاں پہ بھی یہ انتظام ہوگا کہ کسی کو کسی اور کی کسی بھی چیز کی فکر ہی نہیں ہوگی یہ بات سمجھنے کی کوشش کریں ہم دنیا کے دماغ سے جنت سمجھنا چاہتے ہیں کہ جیسے دنیا میں ہمیں سارا وقت دوسرے کی ٹینشن ہوتی ہے نا جنت میں شاید دوسرے کی فکر جنت میں ہر شخص اپنے ہی ذات میں مطمئن ہوگا جو اس کو ملا ہے وہ اس کے اتمنان کے لئے کافی ہوگا دوسرے کی زندگی میں جھانکنا دوسرے کی گھر میں کیا چل رہا ہے دوسرا کن سے ملتا ہے اس کو اس قسم کی چیزیں ہی نہیں ہوں گی وہ ہے نا دنیا میں خوب سے خوبتر کی متلاشی نگاہیں ہر جگہ ڈھولتی پھرتی ہیں بہتر سے بہتر جنت میں جو کچھ ہے وہی ملا ہے جو مجھے وہی سب سے بہتر ہے اس لئے جب جنتی سے رب پوچھے گا تو وہ یہ کہیں گے ہمیں جو ملا وہ ہماری اوقات سے بہت زیادہ تھا اب ہم کسی شیئے کی کیا تمنہ کر سکتے ہیں اور دیکھو کچھ روایتیں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں پھر بتاتا ہوں کتاب کا حوالہ بھی دیتا ہوں اللہ عزوجل جنتیوں کے لئے گانے والی حورنعین بھیجے گا اور وہ جنت کے باغعات میں سفید چمکدار موٹی کے ایوانوں میں بیٹھے ہوں گے جس کا طول یعنی لمبائی سو سال کی مسافت ہوگی اور اس کی چوڑائی پانچ سو سال کی مسافت ہوگی اور سب عورتیں خاتون جنت حضرت فاطمت الزہرہ رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھی ہوں گی اور ایک دوسرے ایوان میں تمام مرد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور بیٹھے ہوں گے آج کئی آپ کو حدیثیں بتاؤں گا پھر وہ سالی حدیثیں ایک ہی کتاب سے ہیں وہ کتاب کا پھر حوالہ دوں گا تو اب یہاں پہ آپ اندازہ کریں کہ خواتین کو حضرت فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مجلس میں بیٹھانا کیونکہ وہ خاتون جنت ہیں وہ سردار ہیں عورتوں کی اور مردوں کو حضور کی مجلس میں ایک دوسرے ایوان میں بیٹھانا اس چیز کی طرف نشان نہیں کرتا ہے کہ وہاں معاملات خلط ملد نہیں ہوں گے اور ان سب کے لیے بچھونے بچھائے جائیں گے اور مسندے لگائی جائیں گے ایکول ٹریٹمنٹ ہے دونوں جنڈرز کے لیے اور وہ ہور آگے بڑھ کر ان کو ایسی خوشکن آواز میں اللہ کی حمد سنائے گی لوگ سمجھتے ہیں وہاں پہ شاید قوالیاں ہوں گی ایسے بھی سوال آتے ہیں آپ کو ہسی آ رہی ہوگی سوال آتے ہیں کہ وہاں قوالیاں ہوں گی یہ ابھی بھی قوالوں کی ہی چکر میں بیٹھیں وہاں اللہ کی حمد و سنہ کی بات ہو رہی ہے اور ایسی اچھی آواز ہوگی کہ اسے کسی سر کی حاجت نہیں ہوگی کہ سازینے بھی ساتھ لگائے جائیں وہ سر ہی ایسا ہوگا ایسی اچھی آواز کسی سننے والے انہیں کبھی نہ سنی ہوگی اور اس میدان میں ایسے درخت ہوں گے جن کی ہر ٹہنی میں نوے قسم کے ساز ہوں گے اور وہ ساز بھی پھر جنت کے لائق ساز ہوں گے دنیا کے ساز تو تم نے بنائے ہیں اور وہ جو نوے قسم کے ساز ہوں گے نائنٹی ڈیفرنٹ ٹائپس آف میوزیکل انسٹرومنٹس ملائکہ ان درختوں کو اس ہور کے سامنے کر دیں گے اور اللہ اس ہور سے فرماے گا میرے ان مندوں کو میری حمد و سنہ کے نقمیں سناؤ سناؤ کیوں سناؤ یہ بھی سنتے جاؤ اس لئے سناؤ کیونکہ رب تعالیٰ بتائے گا کہ کیوں سناؤ اس لئے سناؤ کہ یہ وہ میرے وہ بندے ہیں جنہوں نے دنیا میں میری خاطر گانوں اور باجوں سے اپنے کانوں کو بچائے رکھا اور جو دنیا میں میرے کلام اور میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سن کر خوش ہوتے اللہ کا کلام قرآن کریم میرے پیارے نبی کے اقوال احدیث مبارکہ چاہے وہ قولی ہوں تقریری ہوں کہ فعلی ہوں میرے نبی کی حدیث کو سن کر خوش ہوتے آج ان کے لئے میرے ہاں خوشی اور عزت ہے پھر حورنعین اللہ کی تسبیح اور اس کی حمد بزرگی اور وحدانیت کے نغمیں گائے گی اور عرش کے نیچے سے ان سازوں پر ایسی ہوا چلے گی کہ سب لوگ حب تعالیٰ سے ملاقات کی خوشی و مسررت میں جھوم مٹھیں گے اور وجد میں آ جائیں گے فرشتے ان کی طرف سونے کی کرسیاں بڑھائیں گے جن پر سونے کی کڑھائی ہوئی بھی ہوگی اور پھر وہ ایک الگ کیفیت ہے پھر اس کو کبھی اور بتائیں گے کہ کیا کیفیت ہوگی یا بتانا آپ کو یہ مقصود ہے کہ وہاں پر کیا معاملے ہوں گے وہاں پہ بھی جدہ محفلے ہوں گی اور رب تعالی جو ہے حضب مراتب لوگوں کو انعامات بھی عطا فرمائے گا قلعتیں بھی عطا فرمائے گا کپڑے بھی دے گا اور جولری بھی دے گا کڑھائیاں بھی دے گا اور نقش و نگار والے سونے کے اور وہ نقش و نگار پتائے کیا ہوں گے ان میں لکھا ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم حاضی قلعت نسیجت بی رسم فلانت بنت فلانا او فلان ابن فلان یعنی اللہ سبحانہ و تعالی تمہیں کسٹمائز پرسنلائز کپڑے دے گا جس پہ یہ لکھا ہوگا کہ شروع اللہ کے نام سے اللہ کے نام سے شروع جو نہائیت مہربان رحم والا ہے یہ لباس فلانی کی بیٹی فلانی یا فلانے کے بیٹے فلانی کی تقریم کے لئے بنایا گیا پرسنلائز کسٹمائز لباس آئیں گے تمہیں اللہ کی طرف سے یہاں تو تم بڑے بڑے برینڈوں سے آرڈر کرتے ہو نا سوچو وہ لباس کیسا ہوگا جب وہ لباس پہنیں گے نا تو لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر کے صدائیں بلند ہوں گی حق تبارک و تعالی علیدہ علیدہ ہر مرد اور ہر عورت پر سلام دی نازل فرمائے گا سوچو کیا معاملہ ہوگا کیا عالم ہوگا کیا سمجھ میں ہمیں نہیں آسکتا اور رب تعالی خاص ان سے فرمائے گا میری اطاعت کرنے والے بندوں کو خوش آمدید میں تم سے راضی ہو گیا ہوں کیا تم بھی مجھ سے راضی ہوں وہ عرض کریں گے کہ ہمارے رب تمام تعریفیوں شکر تیرے لئے ہم کیسے راضی نہ ہوں کہ تُو نے ہمیں اس قدر عزت بخشی ہے حق تعالی فرمائے گا تم نے میری حرام کردت چیزوں سے اجتناب کیا جس کا میں نے تم حکم دیا اس پر عمل کیا میرے لئے روزہ رکھا میرے لئے نماز پڑھی تم میرے قرب سے دوری کے خوف سے روتے تھے اور میری مخالفت نہیں کرتے تھے مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم اب میں تمہیں اتنا عطا کروں گا جو تمہیں کافی ہوگا اے میرے محبوب بندوں اے میرے فرما بردار اور اتعاد گزار بندوں اور مجھ سے محبت کرنے والے بندوں اب تم اپنے محلوں کی طرف لوٹ جاؤ تو وہ اپنے محلوں کی طرف لوٹ جائیں گے تو سوچیں خواتین ہوں کہ مرد ہوں دونوں کے ساتھ یہ معاملہ ہے صرف ایسی بات نہیں ہے کہ یہ معاملہ صرف مردوں کے ساتھ ہے عورتوں کے ساتھ نہیں ہے باری طالعہ اپنے نیک بندوں کو جیسے نوازتا ہے جیسے انعامات اور عزت افضائی کرے گا ویسے اپنی نیک بندیوں کو بھی نوازے گا کبھی کبھی خواتین جوش میں آنکے کہہ بیٹھتی ہیں ارے ہوریں دے دی مردوں کو ہمارے لیے کیا ہے یہ جو تمہارے لیے ہے وہ اس سے بہت عالی ہے مجھے بتاؤ جنت کی سب سے بڑی نعمت یہ نہیں ہے کہ تم اپنے رب کا دیدار کرو اپنے رب سے ہم کلام ہو وہ تمہیں پرسٹلائز کسٹمائز تحفے دے وہ تمہاری طرف نظر کرم کرے کیا اس سے بڑی کوئی نعمت ہو سکتی ہے کہ تم اپنے رب کا دیدار کرو پھر تم کچھ اور کی خواہش کیسے کر سکتی ہو یا کیسے کر سکتے ہو السلام علیکم ورحمت اللہ اور یہ تمام تفصیلات جو آپ سے عرص کی ہیں یہ قررت العیون ومفرح القلب المحزون اور عقوبت اہل الكبائر جو اب اللہ السمرقندی رحمت اللہ علیہ کے لکھی ہوئی کتاب ہے اس سے آپ کو یہ چند باتیں میں نے بتائی ہیں اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری تفصیلات ہیں اگر آپ جاننے کے خواہش مند ہیں تو مجھے لکھئے پھر انشاءاللہ تعالی ہم اس پر بھی تفصیل سے بات کریں گے کہ رب تعالی جب تجلی فرمائے گا تو خواتین و مرد دونوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا السلام علیکم